اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کا پائر نیٹ کا اکاؤنٹ بلوک اس کے اندر لکھا رہا ہے یا آپ کا اکاؤنٹ بلوک ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کارڈ ہے وہ ایکسپائر ہو گیا اور آپ نے کوئی ارننگ نہیں کی تھی آپ نے کچھ عرصے پہلے فار ایزمبل میں بتا جاتا ہوں میں نے 2017 میں اپنا کارڈ بنوایا تھا 2019 میں اس نے ایکسپائر ہونا تھا تو میں نے کچھ بھی اس کے اندر ارننگ نہیں کی اور اس کے اندر کوئی پیسہ نہیں آیا ایکسپائر ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ارننگ نہیں آئی ارسلانہ جو ان کی پیسہ وہ بھی نہیں میں سمیٹ کر سکا جو پچیس ڈالر ہے تو وہ بھی نہیں سمیٹ ہو سکی میرے خواہ سے پیس ڈالر ہو گئی ہے تو اب جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو بیلنس بلوک لکھا رہا ہے اور ساتھ آپ کا کارڈ بھی ہے وہ بھی ایکسپائر ہوا گیا ایکسپائر جو ہوا ہے وہ آپ کو یہاں پر تکھا دیتا ہوں نوٹیفکیشن میں جا کے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ آپ نے کیا کیا کرنے آگے یہاں نوٹیفکیشن میں ابھی میں نے لوگن کر کے دیکھا ہے کیونکہ میں ایکسپائر پر کام کرنا سٹارٹ کیا وہاں پر یاننگ ہو رہی ہے الحمدللہ تو یہاں پر میں پیسے نکلانا چاہ رہا تھا تو یہ دیکھیں امپورٹنٹ میسیج آباؤڈ یور کارڈ سٹیٹس وہ دیکھیں یہاں پر کہہ رہا ہے ڈی ایکسپائر بھی ہو گیا تھا تو اب جو میں نے پاسورو گیا رہا ہے چینج کر دیا سب سے پہلے آپ نے آجایا نا ہوم سکرین پر ہوم سکرین پر آگے آپ نے لوگن کر لینا ہے تھوڑا سا نیٹ سلو آئے شاید اوپر لکھا رہا ہوا گا سبمیٹ انفرمیشن جب یہ آپ کے پاس بیلنس بلوگ کا آپ کے پاس یہ ایرر آ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ نے سبمیٹ انفرمیشن کرنی ہوتی ہے اب انفرمیشن کیا چیز ہے انفرمیشن کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے گورنمنٹ ایشو فوٹو آئی ڈی کارٹ اب اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنی فوٹو آئی ڈی کارٹ جو بھی ہے آپ نے سبمیٹ کر دینا یہاں پہ پاکستان ہے پاکستان میں نے سلیک کر دیا پاسپورٹ پاسپورٹ ہے نیشنل آئی ڈی ہے درگ یور فائل ہاں یہ میرے پاس آئی ڈی کارٹ پڑھا ہے میں وہ یہاں پہ درگ کر دیتا ہوں میرے پاس پڑھا ہوئے پکچر میں دیکھ لیتا ہوں یہ میری پکچر آگئی ہیں سامنے آئی ڈی کارٹ تھی آپ نے درگ کر کے ادھر لیانی ہے اور آپ نے نیشنل آئی ڈی کے اوپر فائل یہ سامنے کیا لکھا ہے ایک فرنٹ پکچر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اور ایک آپ نے بیک پکچر اپلوڈ کرنی ہے فرنٹ میں درگ کر کے لی آئے ہوں ایسے آپ نے لیانی ہے براوزر کے اندر اٹھا کے کلک کیا رکھنا ہے اور آپ نے یہاں پہ درگ کر دینا دونوں اپلوڈ ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینا ہے یہ سبمٹ ہو جائیں گی اس کے بعد ریویو کریں گی اور آپ کا بیلنس بلوگ ختم ہو جائے گا اس کے نیچے آپ کے اپلوڈ لکھائے گا رینیو یور کارٹ یہ سکسس ہو گیا پرووائیڈ یور بزنس ڈیٹیل اب ہم نے بزنس ڈیٹیل دینی ہے گلوبل پیئرمنٹ سرویس پیشنری اس کے اندر آپ نے آ جانا ہے اس کے اندر آپ آ کے یہاں پہ لکھ دینا ہے یہ آپ کچھ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو سیجیسٹ کروں گا کہ آپ کوئی ایسا پلیٹ فارم سیلیکٹ کریں جو آپ یوز کر رہے ہیں میں آپ یہاں پہ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کر دیتا ہوں گراپک ڈیزائنگ کا میں کام کرتا ہوں فائیور کے اوپر کرتا ہوں فائیور کا یہاں پہ آئیڈی اپنا کھول لیتا ہوں www.fiverr.com slash حمزہ کان فائیور یہاں پہ کون یہ کلتی ہوئی ہے اچھا انشاءاللہ کل لے گا یہ دیکھیں میرا آئیڈی آگیا ہے اب اس کو ہم نے یہاں سے کپی کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم نے پیسٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے what is your connection to the website I am a seller on فائیور and qually run literally ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے لگنا ہے tell us about your business خائر کمار میں سکھا کہ جاتا اور اسی آپ کے مідید نہیں کرنا linked offers پاس کے بعد اس لیکن پاس کے پاس کہا تو آپ وہ بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب کا چینل نہیں چلاتے آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں سب میٹ کر دینا اس کے بعد آپ کے پاس سکسس ہوگی ہے دونوں ویریفکیشن آپ کی سکسس ہوگی ہیں ریکوائیٹ ویریفکیشن اب آپ کے پاس کوئی بھی نہیں رہی ہسٹری آپ دیکھ لیں آپ نے یہ ساری ان پر سب میٹ کی ہے اب یہ وہ ریویو کریں گے اس کے بعد آپ جب مین پیج کے اوپر آئیں گے تو آپ کا جو مین پیج ہے وہ ویریفائیڈ ہوگا آپ جا ہم مین پیج اچھا اب ٹھیک ہے اب یہ یہاں سے جو ہماری ویریفکیشن جو یہاں پہ پاپ اپ آرہا تھا وہ ہمارا یہاں سے ختم ہو گیا اب یہ جو بیلنس پلوک ہے انشاءاللہ ایمیل آگی ہوگی آپ کو یہ مل آئی ہوگی میں اوپر نہیں کر رہا باقی یہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد آپ کی ویریفکیشن سب میٹ ہوگی ہے اب یہ اپلوڈ ہونے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس لکھا جائے گا جب ویریفکیشن ہو جائے گی یہاں نیچے کر کے یہاں پہ یہ جو ایکس ایکس لکھے ہوئے ہیں اس کے نیچے کر کے آجے گا ری اپلائی اور رینیو یور کار تو آپ کا جو نیا کارڈ ہے وہ پھر آپ سمیٹ کریں گے تو آپ کا نیا کارڈ جو ہے وہ سمیٹ ہوکے تیس سے چالیس دن کے اندر آپ کا کارڈ دوبارہ آجے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں چینل کو اپنیڈ ہوئے یہ ایڈیو کیسے لگی نیو ایڈیو ہمیں انشاءاللہ سبسکرائب لازمی کرتے ہیں اللہ حافظ